جان فلبی اور ان کی تاریخ میں بہت دلچسپی رکھتے تھے اس کے علاوہ عثمانی خلافت کے اخلاف اس خطے میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا جان فلبی نے تسلیس کالج سے ایشن لینگویجز میں ڈگری لی جس کی وجہ سے جان فلبی کو مختصر سے عرصہ میں اردو، پنجابی، بلوچی، فارسی اور عربی زبانوں پر مکمل دسترس حاصل ہو گئی تھی اسی کالج میں مستقبل کے ہندوستان کے پہلے وزیر آزم اور بانی جوہرلال نہرو ان کے کلاس فیلو اور دوست رہے تھے اس کے بعد جان فلبی سیول سرویسز میں انٹرسٹڈ ہو گئے اور انیس سو آٹھ میں انڈین سیول سرویسز کا امتحان پاس کیا جس کے بعد پہلی تیناتی لاہور میں ہوئی پروفیشنل کیریر جوائن کرنے کے بعد جان فلبی کو انیس سو پندرہ عیسوی میں عراق کے اندر موجود برطانوی فوج کے اہم سیاسی افسر پرسی کوکس نے خزانچی مقرر کیا اگر غیر جانمدار ہو کر دیکھا جائے تو بغداد میں دراصل دو اہم کام تھے پہلا یہ کہ ترک عثمانی حکومت کے خلاف ایک عرب بغاوت تشکیل دینا جبکہ دوسرا یہ کہ عراق کے شہر بسرا اور شطر الارب میں موجود تیل کے وسیع زخائر پر برطانوی گرفت مضبوط کرنا جو ان کی بہریاف کے لئے تیل کا ایک اہم ذریعہ تھی دراصل برطانوی تسلط پسند حکومت کا عظم ایک منظم عرب ریاست قائم کرنا تھا جو شام کے شہر حلب سے لے کر یمن کے شہر عدن تک پھیلی ہوئی ہو اس کا مقصد صرف اور صرف ترک حکومت کے خلاف بغاوت کھڑی کرنا تھا تاکہ وہ خلافت کا خاتمہ کر سکے اس مہم میں برطانوی ملیٹری انڈیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے سینئر افسر گرٹروڈ بیل جان فلبی کے پہلے استاد صور کی جاتی ہیں جنہوں نے ان کو جاسوسی کے مکمل نوازمات اور تحقیق کرنے کی تربیت دی اور یوں سن انیس سو سولہ میں جان فلبی کو برطانوی حکومت کے زیر قبضہ علاقوں کا ریوینیو کمیشنر مقرر کر دیا گیا انیس ستنہ میں برطانوی حکومت نے جان فلبی کو ایکسپیڈیشنری فورس کے پولیٹیکل افسر کی حیثت سے عرب میں ابن سعود کے سفارتی مشن پر روانہ کیا گیا تھا سعودی عرب کے مستقبل کے بادشاہ سے ملاقات کے بعد اس نے سہرائے العقائد جدہ تک قبور کیا یہ گرنامہ ان کی کتاب ہارٹ آف عربیا جو کہ انیس سو بائس میں پبلش ہوئی اس میں بے حد تفصیل سے لکھا ہوا ہے ابن سعود کی حجاز کے شریف حسین کے ساتھ شدید دشمنی تھی یہ وہی شخص ہے جس نے بعد میں تخت عثمانی کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی تھی اس دشمنی کا فیدہ اٹھانے کے لیے جان فلبی نے اپنا وہی پرانا ٹرک ازمایات جو اس نے جاسوسی کی تربیت کے دوران سیکھا تھا یعنی جان بوجھ کر ابن سعود کی بیجا تعریف کے گیت گانے شروع کر دیے اور اس کو کنگ آف عرب یعنی عربوں کے بادشاہ کے عزاز سے بھی نوازا ظاہر ہے یہ سب سن کر ابن سعود تو پھولے نہیں سما رہا تھا دلسلس بات یہ ہے کہ برطانوی حکومت تو دراصل شریف حسین کی حمایت کر رہی تھی جو حجاز کا گورنر تھا اور حاشمی خاندان سے تعلق رکھتا تھا انگریزوں نے اس کو مال و دولت اور طاقت کے وعدے کیے تھے لیکن شرط یہ تھی کہ وہ تخت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کرے گا تاریخ جانتی ہے کہ ایسا ہی ہوا اب آپ سوچ رہے ہوں گے آخر کار کیا وجہ تھی کہ جان فلبی اپنی حکومتی پالیسی سے ہٹ کر شریف حسین کی بجائے الٹا ابن سعود کی حمایت کر رہا تھا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عرب قوم اور ان کے مائنسیٹ پر جو غیرمثالی تحقیق اگر کسی مغربی فرد نے کی ہے تو وہ جان فلبی ہی ہے اس کا مقصد ابن سعود سے ایک اہم کام نکلوانا تھا اور وہ اہم کام ریاض سے جدہ کا ایک خفیہ رستے کا سفر تھا جس کا عام صورتوں میں امکانات بہت کم تھا کیونکہ عام تاثر یہ تھا کہ شریف حسین کی حکومت میں ایسا رستہ نکالنا ممکن نہیں جان فلبی نے برطانوی حکومت کو اس سے یہ تاثر دیا کہ دراصل ابن سعود ہی کا اصل سکہ چلتا ہے شریف حسین تو محض ایک ریموٹ ہے جس کا اپنے علاقوں پر کوئی خاص کنٹرول نہیں چنانچہ ابن سعود کو استعمال کرتے ہوئے انیس سو بیس میں رائل جوگرافیکل سوسائٹی کی جانب سے جان فلبی کو اس ناممکن تصور کیا جانے والے دو دن کے خفیہ سفر پر گولڈ میڈل سے نوازا گیا اس کے بعد اس کا کام ختم ہو چکا تھا تو انیس سو اکیس میں اسے برطانوی حکومت کے زیر قبضہ فلسطین میں موجودہ سیکٹریٹ سروس کا پریزیڈنٹ مقرر کر دیا گیا یہاں اس نے تھامس ایڈورڈ اور لارنس آف عربیہ کے ساتھ مل کر کام کیا مگر دونوں کی کچھ خاص جمع نہیں کیونکہ لارنس حاشمی خاندان کی حمایت کرتا تھا جبکہ فلبی کے نزدیک ابن سعود ہی بہتر تھا یہاں ایک اور اہم بات بتائیں کہ یہی پر اس کی ملاقات ایلس ڈالس سے بھی ہوئی جو امریکہ میں سی آئیے کا پہلا سیویلین ڈائریکٹر نامزد ہوا تھا اس کی امریکی دوستی کو دیکھتے ہوئے یہ بات آج تک معلوم نہیں ہو سکی کہ جان فلبی کی وفاداریاں برطانیہ کے ساتھ تھیں یا امریکہ کے ساتھ جان فلبی کی سہونی تحریک کے سربراہوں سے ملاقاتوں کے بھی شواہد ملتے ہیں اس کو ڈپلومیٹ کہا جائے تو بھی غلط نہیں اسی ڈپلومیٹ کو انیس سو چوبیس میں اسطیفہ دینے پر مجبور کیا گیا کیونکہ وہ یہودیوں کے فلسطین میں ہجرت کے معاملے پر برطانوی حکومت سے اختلاف کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ برطانوی حکومت کے کئی راز ابن سعود کو بزریاں ڈا کر سال کرتا تھا فلبی کے اس اسطیفہ کے فوراں بعد ابن سعود نے حاشمی خاندان کے خلاف علان بغاوت کی اپیل کر دی اس معاملے میں جان فلبی ابن سعود کا مشیر بنا رہا اور ان کو بتاتا رہا کہ کس حد تک اس کے لوگ عرب علاقوں پر قبضہ کر سکتے ہیں اور یوں انیس سو پچیس تک فلبی کے مشوروں اور تجاویز کی وجہ سے ابن سعود نے عرب علاقوں کے بیشتر حصتوں پر اپنا قبضہ جمع لیا تھا اس کے بعد جان فلبی نے جدہ میں قیام کیا جہاں اس نے پارٹنرشپ پر ایک کاروبار بھی شروع کیا اسی سال وہ دنیا میں بطور عدیب اور سیاہ کے مشہور ہوا جان فلبی وہ پہلا شخص تھا جس نے تن تنہا اونٹ پر سوار ہو کر الرباول الخالق کے مقام پر واقع سعودی یمنی بادر کا نقشہ کھینچا جان فلبی کا ایک کارنام یہ بھی ہے کہ اس نے گار شعب کے مقام کا تفصیلی جائزہ لے کر اس کو حضرت موسیٰ اور حضرت شعب علیہ السلام کے قصے کے ساتھ جوڑا فلبی نے اثار قدیمہ نقاشی اور لسانیات کے شعبوں میں بھی اہم تحقیق کی بلاخر جان فلبی نے انیس سو تیس میں عربوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا اور اپنا نام شیخ عبداللہ رکھا جان فلبی ہی نے آگے جا کر امریکہ اور آل سعود کے مابین ایک مضبوط سیاسی اتحاد کی بنیاد رکھی انیس سو انتالیس میں انگلینڈ کی سیاست میں ایک ناکام جدو جہد اور انیس سو چالیس میں اپنے مخالف نظریات کی وجہ سے وہاں ایک مختصر قید کے بعد فلبی انیس سو پینتالیس میں عرب واپس چلے گئے دس سال بعد انہیں عہدے کی نااہلی اور تیل کے بیجا اثراف سے متلک عوامی تنقید کی وجہ سے ملک بدر کر دیا گیا انیس سو تریپن میں ابن سعود کی وفات کے بعد جان فلبی نے اس کے بیٹے کی مخالفت شروع کر دی اور کھلم کھلا تنقید کرتا رہا جان فلبی کا کہنا تھا کہ سعودی خاندان اپنے اخلاقیات مغربی ممالک کے گھٹروں سے اٹھائے جا رہے ہیں اس بنا پر انیس سو پچپن میں جان فلبی کو لبنان میں ملک بدر کر دیا گیا لیکن وہ چند ماہ بعد واپس آ گیا اگر فلبی کی ذاتی زندگی کی بات کی جائے تو اس کی پہلی بیوی کا نام ڈورا جانسٹن تھا جس سے اس کا ایک بدنامے زمانہ بیٹا کیم فلبی پیدا ہوا کیم فلبی بظاہر تو برطانوی خفیہ ادارہ ایم آئی سکس کے لیے کام کرتا تھا مگر بعد میں یہ بھانڈا پھوٹا کہ وہ دراصل اس وقت کے سوویت روسی حکومت کے ایما پر ڈبل ایجنٹ خود اپنے ہی ملک برطانیہ کے خلاف جاسوسی میں مصروف عمل تھا پہلی بیوی میں سے جان فلبی کی تین بیٹیاں بھی تھیں کئی سالوں بعد اس نے ایک سعودی نصاد عورت سے بھی شادی کی تھی کہا جاتا ہے کہ انیس سو چیالیس تک سعودی عرب میں عورتوں کی منڈی لگتی تھی سینٹ جان فلبی کو تائف کی منڈی سے عورت خرید کر دی گئی جس سے اس نے شادی کی انیس سو ساٹھ کو وہ اپنے بیٹے کم سے ملنے بیروت گیا تو بستر پر لیٹے ہوئے اس نے کہا آئی ایم سو بورڈ اور یہ کہہ کر چند لمحوں بعد وہ فوت ہو گیا جان فلبی عرف شیخ عبداللہ لبنان کے شہر بیروت میں ایک مسلمان قبرستان میں دفن ہے آج بھی اس کے قبول اسلام پر سوال اٹھتے ہیں اور اس کی دوہری پالیسیوں پر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں لیکن اس کے ایمان کا معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہی رہنے دنہ بہتر عمل ہے ناظرین یہ تھی جان فلبی عرف شیخ عبداللہ کے بارے میں کچھ اہم معلومات اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیں سرانے کے لیے اسے سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کے آپشن پر بھی کلک کرنا مت بولیے اگر آپ مزید کسی ایسی ہی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں